نمسکار میں ہوں سدھی چودری اور ڈین اے میں آپ کا سواگت ہے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے کے ساتھ ہی آتنکوادیوں سے سیز فائر والی سوویدھا چھین لی گئی ہے اور اب ان کا سنگھار شروع ہو گیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے آپ بھارت کے جوانوں کی شہادت کی خبریں دیکھ کر کافی ڈپریس ہو گئے ہوں گے لیکن اب آتنکوادیوں کا برا سمیں شروع ہو چکا ہے آج باندیپور میں دو آتنکوادی مارے گئے ہیں یعنی آتنک کے خلاف اس نئے سیزن میں بھارت کے ویر سینکوں نے اپنا کھاتا آج ہی کھول لیا ہے فلموں کی بھاشا میں آپ اسے بھارتی سینکوں کا فرس ڈے فرس شو بھی کہہ سکتے ہیں آج کل آتنکوادی ایک اے فارٹی سیون رائیفل سے سٹیل کی گولیاں داگ رہے ہیں یہ گولیاں بولٹ پروف جیکٹس کو بھی بھید سکتی ہیں لیکن بھارتی سینکوں کے ارادے سٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ہیں اور وہ اس سمیں شہید اورنگ زیب خان کے پرتیشود کی اگنی میں جل رہے ہیں اورنگ زیب کی انتم ودائی کی تصویریں اور اس کے پریوار کا آکروش اس پویتر اگنی میں گھی ڈالنے کا کام کرے گا اور آتنکوادی بچ نہیں پائیں گے ایسی خبریں بھی ملی ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی سیما پر بنے لانچنگ پیڈز پر ایک بار پھر بڑی سنکھیا میں آتنکوادی اکھٹا ہو چکے ہیں اور ان کی نظر امرنات یاترہ پر ہے پاکستان کی سینہ نے ان آتنکوادیوں کی مدد کے لیے سنائپرز تینات کر دیئے ہیں جو ہمارے جوانوں پر چھپ کر حملہ کر رہے ہیں ایسے میں انہیں روکنے کی ذمہ داری بی ایس ایف کی سنائپر ٹیم کو سوپی گئی ہے یہ بھارتی سینہ کے ادرش شسینک ہیں جو چپ چاپ آتنکوادیوں کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں ہماری ٹیم نے بی ایس ایف کی سنائپر ٹیم کے کامکاج کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ وقت بتایا اور گراؤنڈ ریپورٹنگ کی یہ ریپورٹ آج آپ کو مس نہیں کرنی چاہیے اور بھارت کی اتحاس اور سنسکرتی میں مہا بھارت کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور جب بھی مہا بھارت کال سے جوڑی کوئی وستو ملتی ہے تو ہمارے دیش میں اسے بہت گمبھیرتا سے لیا جاتا ہے پسچمی اتر پردیش کے سنولی میں کچھ دن پہلے ہوئی خودائی اب بھارت کے اتحاس میں درج ہو گئی ہے کیونکہ پہلی بار بھارتی اپ مہدویپ میں یودھاؤں کے رتھ ملے ہیں اور اس سے یہ پشتی ہوئی ہے کہ بھارت کی سبیتہ دنیا کی کسی بھی دوسری سبیتہ سے کم نہیں تھی ہم نے پانچ ہزار سال پرانے اتحاسک افشیشوں کا ایک گہراہ وشلشن آج کیا ہے اور اسے دیکھ کر آپ کو اپنی سبیتہ پر گرب ہوگا اور کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ایک طرف بھارت کے کئی راجبار سے پریشان ہے اور دوسری طرف اسی بھارت میں پانی کی بھیانہ کمی ہے ایک ہی دیش میں سمسیاؤں کے یہ دو دھروو دیکھ کر کسی کا بھی سرچکرا سکتا ہے آج ہم پروتر بھارت کے چار راجیوں میں آئی بار کو بھارت کے جل سنکٹ والے نظریے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے آج کی تمام بڑی خبریں نون سٹاپ نیوز میں کانگریس کے نیتا دگوجہ سنگھ نے ایک بار پھر راشتری سویم سیوک سنگھ یعنی رسز پر ویبادت بیان دیا ہے دگوجہ نے کہا ہے کہ جتنے بھی ہندو آتنکوادی پکڑے گئے ہیں وہ رسز سے جڑے ہیں دگوجہ نے کہا کہ رسز کی ویچار دھارا صرف نفرت پھیلاتی ہے اور نفرت سے ہنسا پیدا ہوتی ہے جتنے بھی ہندو دھرم والے آتنکوادی پکڑے گئے ہیں سب سنگھ کے کاری کرتا رہے ہیں کسے نہ کسے مہاتمہ گاندھی کی ہتیا کرنے والا بیکٹی بھی ناتورام گھوٹ سے آر ایسس میں رہے ہیں تو یہ ویچار دھارا جو ہے نفرت پھیلاتا ہے دگوجہ سنگھ سے پہلے کانگریس ادھیاک شاہول گاندھی نے بھی مہاتمہ گاندھی کی ہتیا کے لیے سنگھ کو ذمہ دار ٹھہر آیا تھا اس ماملے میں ان پر کیس چل رہا ہے کانگریس نے تا سوشیل کمار شندے اور پی چیدمرم بھی ہندو آتنکواد کی باتیں کہہ چکے ہیں اس بھگوہ ہندو آتنکواد کی گالی دینے کا پاپ اور اپراد کانگریس نے کیا مجھے ہی لگتا ہے کہ جھوٹ بولنا گالی دینا یہ اس کی کلچر بن گئی ہے کنناٹک کے بیجاپور میں اید کے دوران ایک مولانا نے بھڑکاؤ بھاشن دیا کنناٹک میں گاوہتیا پر پرتبند کے باوجود سوفی دھرمگرو سید تنویر ہشمی نے کہا کہ بکریت کے موقع پر گائے کی قربانی دی جائے گی جس وقت مولانا ہشمی بھاشن دے رہے تھے اس وقت کنناٹک کے سواست اور پریوار کلیان منتری شیوانان پاٹل بھی وہاں موجود تھے بیجے پی نے مولانا ہشمی کے خلاف کیس درچ کرنے کی مانگ کی ہے راج سرکار کا ایک منتری بھی وہاں موجود تھا آج تک اس سرکار نے ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کیا ہے کشمیر میں سنگھر شویرام ختم ہوتے ہی سرکشا بلو نے آتنکیوں کے خلاف ابھیان پھر سے شروع کر دیا ہے باندیپورا زلے میں سینا نے دو آتنکیوں کو انکاؤنٹر میں مار گرائیا باندیپورا میں آتنکیوں کی موجودگی کی خبر ملنے کے بعد سینا نے ابھیان شروع کیا ابھی یہ پتا نہیں چل پایا ہے کہ مارے گئے آتنکی کس سنگٹھن کے ہیں 9 جون کو پنار کے پاس رائنر کے جنگلوں میں آتنکیوں کو پہلی بار دیکھا گیا تھا اس وقت آتنکیوں نے فائرنگ کی تھی تب ہی سے گھنے جنگلوں میں سرکشا بل آتنکیوں کی تلاش کر رہی ہیں 14 جون کو دو آتنکی مارے گئے تھے جبکہ سینا کا ایک جوان شہید ہوا تھا آج پھر دو آتنکیوں کو مارنے میں ہامیہ بھی ملی سینا پرمکھ جنرل بپن راوت نے جمہو کشمیر کے پنچ میں سینا کے شہید رائیفل مین اورنگ زیب کے پریوار سے ملاقات کی جنرل راوت نے پنچ کے سلانی گاؤ جا کر شہید اورنگ زیب کے ماتا پتا کو بھروسہ دیا کہ دکھ کی اس گھڑی میں سینا ان کے ساتھ ہے سینا پرمکھ نے یہ بھی کہا کہ اورنگ زیب کا بلیدان ویرث نہیں جائے گا شہید اورنگ زیب کے ماتا پتا کے ساتھ سینا پرمکھ نے قریب آدھا گھنٹا بٹایا چودھا جون کو آتنکیوں نے جمہو کشمیر کے پلوامہ زلے میں اگبا کرنے کے بعد اورنگ زیب کی ہتھیا کر دی تھی راشتریہ رائیفلز کے جوان اورنگ زیب اس وقت اید منانے جا رہے تھے شہید اورنگ زیب کے ٹیم نے اپریل میں ہزبول مجاہددین کے کمانڈر سمیر ٹائگر کا انکاؤنٹر کیا تھا بھارت نے پاکستان اور چین کے ساتھ تریپکشی باتچیت کے پرستاو کو ٹھکرا دیا ہے بھارتی ویدیش منترالے نے اپنے آدھکارک بیان میں کہا ہے کہ چین کے رازود لوہ جھاؤ ہوئی کا بیان آدھکارک نہیں ہے ساتھی ویدیش منترالے نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں تیسرا پکش منظور نہیں ہے وہیں ڈوکلام ویواد پر چین کے راجدود نے کہا کہ اس کا اثر بھارت اور چین کے دوپکشی سمبندھوں پر نہیں پڑے گا کیندریہ کانون منتری روشنکر پرساد نے سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹس کے سوال پر کہا کہ سرکار کی نیت پر سندہیں نہیں کیا جانا چاہیے کانون منتری سے جب پریس کانفرنس کے دوران یہ پوچھا گیا کہ کیا جسٹس رنجن گو گوئی سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے اس پر انہوں نے کہا کہ موجودہ چیف جسٹس نام کی سپارش کرتے ہیں ایسے میں پہلے سپارش کو آنے دیا جائے ڈلی ہائی کوٹ نے آٹھ دن سے LG ہاؤس میں اپنے منتریوں کے ساتھ دھنے پر بیٹھے ڈلی کے مکھے منتری عدوین کیجریوال کو پھٹکار لگائی ہے ہائی کوٹ نے سکت ٹپڑی کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دھنہ نہیں آپ کسی کے گھر یا دفتر میں گھوس کر ہرطال یا دھنہ نہیں کر سکتے ہائی کوٹ نے آئی ایس افسروں کے سنگٹھن کو بھی اس معاملے میں پارٹی بنانے کا آدھےش دیا ہے اگلی سنوائی 22 جون کو ہوگی ادھر آئی ایس افسیےشن نے اربین کیجریوال کی سرقشہ کا بھروسہ دینے اور ہرطال ختم کرنے کی اپیل پر سکاراتمک رکھ دکھایا ہے افسیےشن نے ٹویٹ کر اپچارک باتشیت کا سنگٹ دیا ہے ہائی کوٹ نے صاف طور سے کہہ دیا آپ کے افسر ہرطال میں نہیں ہے ہرطال آپ میں ہے جو گئر قانونی ہے اور اس طرح کی عرکتیں ٹھیک نہیں ہیں جواب میں ڈپٹی سی ایم منیز سی سودیا نے ایل جی کو خط لکھ کر ایک میٹنگ بلانے کی گزارش کی ہے وہی کانگریس سدھیاکش راہول گاندھی نے ٹویٹ کر دھننا پولٹکس پر نشانہ سادھا ہے راہول گاندھی نے سی ایم بی جے پی اور پی ایم کا ذکر کرتے ہوئے ڈلی کے لوگوں کو جاری سیاسی ڈرامے کا پیڑت بتایا ہے انتراشتری یوگ دیوست سے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک ویڈیو سندیش جاری کر لوگوں سے یوگ کو جیون کا حصہ بنانے کی اپیل کی ہے پی ایم موڈی کے مطابق یوگ سے ایک آگرتہ بڑھتی ہے اور مضبوطی ملتی ہے چوتھا انتراشتری یوگ دیوست 21 جون کو ہے اس بار بھارت میں یوگ دیوست کا مکھے کارکرم دہرادون میں ہوگا جہاں پی ایم بھی یوگ دیوست کے کارکرم میں شامل ہوں گے ڈلی کے برادی میں بدماشوں کے دو گٹوں کے بیچ گینگ بار میں ایک رہگیر مہلا اور دو بدماشوں کی موت ہو گئی آج صبح قریب سوہ دس بجے برادی علاقے میں ٹلو اور گوگی گینگ کے بیچ اندھا دھن فائرنگ شروع ہو گئی ٹلو گینگ سکورپیو میں سوار تھا جبکہ گوگی گینگ فورچونر میں تھا اس گولی باری میں تین بدماش اور دو رہگیر گھائل بھی ہوئے ہیں ڈلی میں سرے آم ہوئے گینگ بار سے پولیس پر سوال اٹھ رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ورچسف کو لے کر ٹلو اور گوگی گینگ پہلے بھی ٹکرا چکے ہیں فائرنگ میں گھائل تینوں بدماشوں سے پوچھتاج کے لیے پولیس ان کی حالت میں سبھار کا انتظار کر رہی ہے ICICI بانک کی مانیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایکزیکٹیو آفیسر چندہ کوچر اپنے خلاب جاج پوری ہونے تک چھٹی پر رہیں گی بانک کے بورڈ نے یہ فیصلہ لیا ہے حالانکہ چندہ کوچر ICICI بانک کی ایم ڈی اور سی ای او بنی رہیں گی بانک کے کامکاچ کی ذمہ داری فلحال سندیب بکشی کے پاس ہوگی جنہیں چیف آپریٹنگ آفیسر نیوکت کیا گیا ہے سندیب بکشی کی نیوکتی پاچ سال کے لیے کی گئی ہے ویڈیو کون کمپنی کو قرض دینے کے ماملے میں چندہ کوچر کی بھومکہ سوالوں کے گھیرے میں ہے آروپ ہے کہ ICICI بانک سے قرض لینے کے بدلے ویڈیو کون نے چندہ کوچر کے پتی دیپک کوچر کی کمپنی میں نویش کیا بیہار کے رہتاز زلے میں دیش ویرودھی گانا بجانے والے آٹھ آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے آروپیوں میں ڈی جے سنچالک اور کارکرم کے آیوجک شامل ہے پندرہ جون کو اید کے موقع پر رہتاز کے نرسی گنج میں پاکستان کے سمرتھن میں کھلے آم گانے بجائے گئے تھے اس کا ویڈیو بارل ہونے کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے آٹھ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جبکہ کچھ لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے اید کی پورو سندھیا میں کچھ لڑکے گانا بجانا کا رہتی دی اس میں یہ گانا بیبادیت تھا جو پاکستانی مجاہیت کا شرط کا پریوبارشمت تھا